اماما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود مقتد دائرت الوجود صاحب اللہ علیہ الحمد والمقام المحمد مولا و مولا السقلین جبد الحسن والحسین ابل قاسم محمد اللہ علیہ السلام سمین المظلمین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آزا حسین فارسو ہو ایک دروت قادم حمد والمقامت اللہ علیہ السلام ازان اگرامی بزرگانی ملت برادرانی عزیز سخن ورے وحی کے بہن مبارک کے نکلے گئے جملے کہ آزا حسین فارسو ہے یہ میرا حسین ہے اس سے پہچان لے حدیث یہ نہیں تو نہیں تمام ہوتی ہے اس کے جملے اور بھی ملتے ہیں اس کے آگے کے کہ یہ میرا حسین ہے اس سے پہچان لو جو اس سے محبت کرے گا وہ جنتی ہے اور جو اس کے محبت سے بھی محبت کرے گا وہ بھی جنتی ہے حسین سے تو محبت کرنے والا جنتی ہے لیکن جو حسین سے محبت کر رہا ہے اگر تم اس سے بھی محبت کر رہے ہو تو بھی جنتی ہے اجزانِ گرامی آپ دیکھیں کچھ اگر اورات زردانی کریں تو ہمیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ امام کی زندگی میں بہت ساری چیزیں ہیں جہاں امام نے کردلہ کے میدان کو شتا کیا اسلام کو قیامت تک کے لیے بچایا واقعی کردلہ کے بعد کوئی ترمیل نہیں ہوئی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی وانا ہر زمانے میں جیسے ہی اقتدار بدلتا تھا کچھ میں کچھ چیزیں تبدیل کر دی جاتی تھیں آپ جو اسلام میں اختلاف دکتا ہے اس کا نتیجہ یہی ہے لیکن شہادتِ حسین کے بعد کوئی ترمیل نہیں ملتی تھے تو اگر آپ دیکھیں چاہے حسین کی سخابت دیکھیں چاہے ان کے حسان کو دیکھیں چاہے ان کے کرم کو دیکھیں یا ان کے اختیارات کو دیکھیں تو کسی کی کوئی مثل و نظیر کائنات میں نہیں ملتی سرکارِ سعیدِ شہدہ کے اختیارات بھی بہت زیادہ ہیں یعنی انسان اس کو سوچ بھی نہیں سکتا ان کی سخابت کو جو ہم دیکھتے ہیں تب بھی یہ ہوتا ہے کہ ارے کتنے بڑے فکر مولا نے اپنے بچے برما آپ دیکھیں اہلِ بیت کے گھر میں تعلیم و تربیہ جو ہے ان سے بہتر دینے والا کون ہے اپنے بچوں کو ان سے بہتر دینے والا کون ہے کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا ہے لیکن ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں تعلیم و تربیہ دینے والے کی عظمت آ جائے اس لیے امام نے ایسا کیا ملتا ہے روایت میں کہ کسی سعظم کو ایک استاد نے سورہ حمد کی تعلیم دی مولا سے بہتر کون دے سکتا ہے ان کے گھر کی ازواز سے بہتر کون دے سکتا ہے جہاں قسمت اور امامت کا حصار ہے لیکن نہیں یہ پیغام قیامت تک پہنچ جائے کہ دیکھو اگر تمہارے بچے کو کوئی دینی تعلیم دیتا ہے تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے امام نے ایک سورہ حفظ کرانے کے بدلے دس ہزار دین آئیے کسی نے کہا مولا آپ تو بہت بڑے سکتی معلوم ہوتے ہیں کہا دیکھ نہیں رہو کہ اللہ کی حمد کانا اسے سکھایا یعنی اس کی حوصلہ افضائی اس کے برات صاحب دیکھ لیں تو ہم کو دنیاوی تعلیم اگر کوئی ہمارے بچے کو دے رہا ہے تو ہمیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دنوالی ہے اس کی خاطر کرنا ہے اس کی برڈے ہے اسے بشک کرنا ہے لیکن اگر یہی دین کی تعلیم دینے والا ہے تو خدا نخواستہ وہ بیمار بھی ہے تو ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اسی بچے کی اگر ہمارے پاس ہم شادی کر رہے ہیں تو شارہ شہر یاد آ جائے تو یاد آ جائے لیکن اس معلوم نے جس نے اسے تعلیم دی یہ دین کی یہ بھون جائے تو کوئی حرج نہیں امان کے سخاوت کو اور آگے بھرکے دیکھتے چلے جائیں یہ اسی لیے کہ آپ کی نظروں میں چیزیں آ جائیں آج ہم آپ کوئی بھی چیز کرنے جائتے ہیں تو کتنی شہرت چاہتے ہیں اگر ہم نے مسجد میں کچھ زرہ سا حصہ لے لیا کہیں امام بارگاہ میں زرہ سا حصہ لے لیا کہیں کہ ہم نے کچھ کارے خیر کر دیا کہیں کہ ہم نے کچھ ایسے ازباد فراہم کر دیئے کہیں پہ ہینٹائز لگا دیا کہیں پہ کچھ کر دیا تو اب یہ ہم سوچتے ہیں جتنا خرچ نہیں کیا اس سے زیادہ ہماری ایک لیکائیز ہے امام کی سیرت دیکھیں ہم لیکائتے ہیں پیپر میں ہمارا نام آ جائے شاہل ہم کو اڑا دی جائے ریبین ہمیں سے کٹوائی جائے سب کچھ ہمیں سے ہونا چاہیے ہماری سیرت آیا سرکار سید و شہدہ سے کچھ ملتی ہے کچھ ملتی ہے امام کیا ایک سائل آیا اس نے اپنی حاجت کو ریان کیا امام نے دینار کی تھیلی دروازے سے ذرا سے ہاتھ باہر کیا اور دے دیا کہا مولا ہماری ضرورت تو پوری ہو گئی لیکن ہم آپ کی زیارت بھی جاننا چاہتے تھے کہا کسی دیسرے وقت کر لینا کہا چھو مولا کہا اس لیے کہ جب کوئی سوال کرتا ہے اور سوال کے نتیجے میں سامنے والا اس کے اوپر احسان کرتا ہے تو اس کے چہرے پہ ایک خجالت آتی شرمندگی آتی ہے میں یہ نہیں چاہتا کہ اس وقت چہرے چہرے کو دیکھنے کے بعد اس خجالت کو بھی دیکھیں امام کی سیرت یہ ہے ہماری کیا سیرت ہے کہ ہم نے جتنا خرچ نہیں کیا ہے اس سے زیادہ ہم شہرت چاہتے ہیں گروپ پر محمد والے محمد کا اور ایسا نہیں ہے امام نے ہر طریقے کو اختیار کیا ایک سائل آیا آنے کے بعد اس نے سوال کیا مولا نے اس کی احتیاج کو پیویا کیا کہا ایک ہزار دینار کی تھیلی دے دیا اس نے تھیلی کو تولا ایک ایک گننے لگا خادم سے نہ رہا لیا کہا تو تو ایسے گننہ آئے کہ بیسے لگتا ہے کہ کوئی جائزات بیچی ہے کہا تجھے کیا خبر میں نے اپنی عزت تسودہ کیا ہے یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی عزت کو کتنے نے بیچا ہے یہ جھولا امام نے سنا کہا اسے دوسری پھیلی دی جائے دوسری پھیلی دی یہ اٹھ کے جانے لگا پھر آواز دی امام نے پھر واپس آیا کہا تیسری دے دی جائے اب جو افراد بیٹھے دے کہا یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ پہلی کے بعد جب اس نے یہ کیا تو آپ نے دوسری اتاکہ دی کہ تاکہ سخاوت ہو جائے اس لیے کہ پہلی تو اس نے اپنی عزت کے وزنی دوسری سخاوت کے وزنی یہ تیسری بھلا کے کیوں دیا امام نے مسکرہ کے فرمایا کہ پورے مدینہ نے اس نے نظر دوڑائی اور دیکھا کہ اپنی عزت کس کے ہاتھ بیچنا چاہیے ماننا یہ ہے تو کس نے ماننا ہے اگر اللہ نے مجبور کر دیا ہے غربت میں پریشان کر دیا ہے تو پورے شہر میں اپنی غربت کا ڈھروڑا نہیں پیٹنا چاہیے اس کے پاس جانا چاہیے جو کریم ابن کریم ہے آپ اختیارات دیکھیں کتنی مثالیں ہیں بے پناہ مثالیں ہیں مولا نے مجبور کو نہیں زندہ کیا کیا پریشان حال کو خوشحالی میں نہیں تبدیل کیا امام نے کیا بیماروں کو شفا نہیں عطا کی اما جس کی خواہ خواہ کے شفا ہے تو کیا وہ بزاعت خود جو ہے اندھوں کو بینائی نہیں دے سکتا گیا کے نہیں دیا مدینہ میں بے پناہ مثالیں موجود ہیں ان کے اختیارات جو آپ ہر وقت سنکے رہتے ہیں اسی میں سے ایک بات عز کرنا ہے لیکن امام کے اختیار کو دکھانا ہے کہ میرا مولا کتنا با اختیار ہے واقعہ سنا ہوا ہے ایسا مندھ فطرس جو عرش کا ملائکہ کا سردار ہوا کہتا تھا بہت اس نے فرواز کیا اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ مصبر کر این اڑنے والا مندھ ہے دیکھا جائے اس کی شہر کی جائے کہ کہاں پہ اللہ کی صدائی کی حد و انتہا ہوتی ہے بہت اڑا بہت اڑا بہت اڑا لیکن کوئی حد و انتہا نہیں تکا جل سکتا اس کر کے اولا کی سزا نے پرواز اگلال میں بالو پہ چھین لیے بالو پہ چھین لیے ایک جزیرے میں تڑا زندہ ہے ہاتھ کام کر رہا ہے پھپلا کام کر رہا ہے آنکھیں کام کر رہی ہیں زبان کام کر رہا ہے چونکہ بالو پن لے لیا لیکن اڑا نہیں سکتا جیسے انسانوں کی زبان میں اپا ہی ہو گیا سب کچھ کام کر رہا ہے چل پھر نہیں سکتا اس لیے کہ بالو پر لے لیے گئے اب جب بالو پر لے لیے گئے آج کا دن آیا تو خالی فطرسی کو نہیں بہت سارے ملائکہ جو ماتی بے بارگاہ ہو گئی تھے ترکہولہ ہوا تھا سب نے شہزادے کے ذریعے سے شساہ آسن کی شہزادے کے ذریعے سے شساہ حاصل کی جبرائیل ستر ہزار ملائکہ تو لے کر چلے جب فطرس نے دیکھا کہاں جا رہے ہیں کہاں تجھے نہیں معلوم آخری نبی کے گھر میں نمازہ آیا ہے ہم اس کی تہنیت کے لیے جا رہے ہیں مباردات کے لیے جا رہے ہیں اچھا کیا یہ ممکن ہے کہ مجھے بھی لے کے چلو اب آپ بتائیں فرشتوں کی کیا عادت ہے جو رکو میں ہے وہ رکو میں ہے جو قیام میں ہے وہ قیام میں ہے جو قروب میں ہے وہ قروب میں ہے کیا وہ کچھ دوسرا کر سکتے ہیں اپنی مجھے سے کام کے نفس ہے ہی نہیں وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے جب غیر کو کہنا چاہیے کہ اللہ سے پوچھیں ابھی جا رہا ہوں رسول اللہ کو مبارک بات دوں گا ابھی جاتا ہوں پوچھ لیتا ہوں پھلے چلتا ہوں کہا چل لیے چلتا ہوں جان رہے ہیں کہ اس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں جو رحمت للعالمون ہے وہ وہ ہے وَمَا تَشَعُنَا إِلَّا إِنشَاللَّا یہ وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے لے آئے شہزادہ جہوارے میں ہے والد بھی جہوارے میں تھے تو کیا ہوا تھا ازدر کے دو ٹکڑے ہو گئے تھے وہ اپنا جوہر دکھانے آیا تھا مہلا نے اپنا جوہر دکھایا یہ جو ہے شرمندگی کے ساتھ آیا تھا احساس کنپری کے ساتھ آیا تھا انتفاری کے ساتھ آیا تھا اور آنے کے بعد کیا تھا مجھ سے غلطی ہو گئی تھی کر کے اولا ہوں گیا تھا آپ کے گھر فرزند آیا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کے وسیلے سے جو ہے مجھے شفاہ من جائے جو نیکی آیا تھا کیا کہا اسے گہوارے سے مس کر دو گہوارے سے مس کر دو حسین کے اختیار کو دیکھیں کیا بتانا چاہتا ہوں وہاں کہا نہیں بتانا چاہتا مقصد بتانا چاہتا ہوں حسین کے اختیار کو دیکھیں رسول اللہ کو کہنا چاہیے تھا تو نے اللہ کی بارگاہ میں غلطی کی ہے اس کی بارگاہ میں معافی مان اس کی بارگاہ میں معافی مان کہا گہوارے سے مس کر دو گہوارے سے مس کیا تب بھی نہیں شفاہ ہونا چاہیے تھی حسین کو کہہ دینا چاہیے تھا کہ تو اللہ کی بارگاہ کا ملدود بارگاہ اے لائیے ترک اولا کیا ہے تو نے آتر دکھائی ہے لیکن نہیں جیسے گہوارے سے مس کیا بالے پر آگئے بالے پر آگئے اور یہ کہتا ہوا چلا مم نسلی اناتی قل حسین میرے نسل قان ہے میں تو حسین کا آزاد کردہ غلام ہوں یعنی حسین نے بتا دیا پیغمبر نے بتا دیا دیکھو حسین وہ ہے جس کا حکم زمین سے لے کر آسمان تک چلتا ہے حسین باشا حسین باشا عزانِ قرآنی ملائطہ کو ملائطہ نے نبیوں کو شفا دی جب بھی کوئی مشکل آئی زخم آیا شفا دی پیغمبر اسلام کو زوف محسوس ہوا تو کہاں آئے درے سیدہ پہ آئے اور یہی ملائطہ جو بار بار نبیوں کو شفا آتا کرتے رہے جب ان کی مشکل آئی تو مشکل پشاہ تو فوزن حسین نے شفا دی یہ گیوارہ بھی شفا یہ حرم بھی شفا اور ان کی خواہ خواہ کے شفا بھی شفا اب آپ دیکھیں مقام حسین کو اختیارہ تو حسین کو آخری مثال پیغمبر اسلام مسجد نبی میں بیٹھے ہیں مسجد میں محفل ہو رہی ہے اور مسجد نبی کا ذکر نہ ہو تو کیا ہو پیغمبر مسجد میں بیٹھے ہیں اور نماز تمام ہوئی اسی اسماع میں ایک آرابی آیا اور آرابی آنے کے بعد ایک چھوٹا سا حرم کا بچہ لے کی آیا سرکار کے خدمت میں پیش کیا یہ حدیہ ہے اسے قبول کریے سرکار نے لیا بازوں میں امام حسن علیہ السلام بیٹھے تھے نانا مجھے دے دیجئے دیا جیسے ہی حرم کا بچہ ملا شہزادہ دوٹ پہ گیا گھر گیا اب جب گھر پہ پہنچا تو امام حسن علیہ السلام نے دیکھا کہا یہ کہاں سے لائے کہاں نانا نے دیا ہے سرکار صحیح تو شہدہ دوٹ پہ محجد میں آئے کہاں نانا آپ نے بھائی کو جو ہے حرم کا بچہ دیا مجھے بھی چاہیے سرکار رحمت اللہ العالمین نے اپنے سر کو جھکا دیا اختیار دیکھیں عظمت دیکھیں سرکار صحیح دوٹ شہدہ کی کیا احتمام ہے پرودگار کا کیا ناز برداری کی ہے پرودگار میں ہمارے اراد کے بچوں کی کون ناز برداری کرتا ہے باپ کرتا ہے ماں کرتی بہت زیادہ لیکن دیکھیں یہ مشکل کشا کے بچے ہیں جسے ہم مشکل کشا کرتے ہیں اس کی ناز برداری پرودگار کرتا ہے آئے سرکار نے اپنے جبیر کو جھتا لیا انتظار میں ہے کسی حسنہ میں کیا دیکھا تو اسے شور اب جو شور کے ساتھ کیا دیکھا کیا رہے گھرم بچے کے ساتھ خنجد میں ناقل ہو گیا اس کے پیچھے بھیڑ جا میرے گیا دروازے دیکھ گیا اس گھرم نے فسیح عربی زبان میں نہا سرکار دو دن پہلے میرے بچے کو ایک شکاری نے شکار کر لیا اور اس کو آپ کے ساتھ پیش کیا اور آپ نے اسے اپنے نواس حسن کو دیا میں اپنے دوسرے بچے کو دودھ دیا رہی تھے ہاتھ سے غیبی کے آواز آئی چلدی سے تم خوشائن کے خدمت میں پہنچو اور اپنے بچے کو دے دو نہیں کہ یہ دیڑیت تمہارے اوپر مسلط کیے دے تاہوں تم دونے کو کھا جائے گا آئے آقا میں تقریباً ایک رات اور ایک دن جو دوری پہ تھی لیکن میں جیسے ہی مہاں سے دھاری جیسے لگتا ہوں زمین سمٹ گئی ہو اور محجد نبی میرے سامنے آگئی ہو یہ آج کی خدمت میں بیتا ہے بچہ جو ہے ہدیہ کرتی ہوں کس بچے کو سرکار میں حسین کو دیا حسین کے آنکھوں میں آنشو قدرت میں آنے نہیں دیا لہٰذا جس کی نازبہ داری پرودگار نے اتنی کی ہے پرودگار تجھے اسی حسین کا باستہ جتنے بھی حاضرین ہیں ان سب کی مشکلات کو آسان فرما ان کی دعاوں کو قبول فرما جو بے روزگار ہونے روزگار انعید فرما جو روزگار کرنا ہیں ان کے روزگار میں خیر و برکت انعید فرما امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب ان کے اعوان و انسان میں شمار فرما وَتَقَبَّلْ مِنَّاِنَّكَانْتَسَّمْدَ کبھی جو حق ملے اپنی تقدیل لکھنے کا کبھی جو حق ملے اپنی تقدیل لکھنے کا تو بس یا حسین لکھ کر کلم توڑ دینا آسا تھی اپنے ڈرون او بگرام چالو کرے شئے بدہ مومین بھائیونا ساتھنا سہکار تھی ایک تھی پانچو جے کپن دار راکھا مالیا تھا تے پورا تھیجیا شئے اپنے مچے اپنے مہمانت کے لئے نکڑنے ملنی سائید تے ہم نے مہنمتی کریش کہ تے ہو ستران خوشنسی جاہر نو نام کاٹسے بھر محمد والے محمد صلوات چار سو تیک پن نینڈی ایشن گھبرانی بس سو شتے میندی رجا سو جانے چپن نمبر زہرہ حسین جھمانی بھر محمد والے محمد صلوات شکریہ مولان اکبر میندی سائید